کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ایک انجینئر ہے مرزا وہ کہتا ہے کہ میں ایمہ اربا سے بھی زیادہ علم رکھتا ہوں اچھی بات ہے بلڈنگ نے بڑھا ہے اس کا شریعت سے کیا تعلق ان کی جوتی کے برابر بھی تیرائیب نہیں ہے اور ساری امت کی اکابر کے خلاف بھونکتا ہے اور میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ کتابی کا جو لفظ ہے فقہ کی کتابیں یا ہمارے عربی لٹریچر میں تو یہ تو یہودی یا کرسن کو کہا جاتا ہے یہ رفضیت کا طریقہ کار ہے اصول ہے طریقہ واردات ہے کہ وہ جب دیکھتی ہے کہ ہم ڈریکٹ صحابہ کو گالی دیتے ہیں تو پھر اہل سنت پبلک ہم سے بھاگتی ہے تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں اہل سنت میں سے اپنے کرنڈے تیار کرتے ہیں جنہوں میں لبادہ اہل سنت کا پینہ با ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ رفضیت کے گندے لطفے ہوتے ہیں اور صحابہ کی مبارک ہستیوں پہ اپنی ناتا گندی پلیت زبانوں کو دراز کرتے ہیں جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا انجیلیر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے جو صحابہ کی پاک ہستیوں کو اپنی گندی پلیت ناپاک زبان سے لوگوں کے سامنے ان کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے راضیت کے تیسوں پہ پلنے والا ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے اس کے ماننے والے اس کو تو حضرت دی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہی ہیں اس کو تو وہ نظر آ رہے ہیں اس کو کیا پتہ بابا ہوتا کیا ہے بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے بابا اپنے جہاں ایک جہاں ہوتا ہے اگر اس کا وکره ایک جہاں ہوتا ہے اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا اور ہم نہیں اپنے بابوں کی پرداشت کر سکتے منعوس تو تجھے کیا پتہ داتا ہو دو رہے کیا ہے تیرا باپ یہاں دین لے کے آیا تھا وہی آیا تھا گزنی سے لے یہاں شجر اسلام تیرے دادے نے نہیں بھویا باپے نے بھویا آیا تجھے کیا پتہ سلطان الیند کے آئے منعوس آدمی تو کیا جانے با یزید کیا ہے با یزید کا اگر پوچھنے تو اقبال سے پوچھ جا اور آج کی گفتگو کی جو کرٹیکیلٹی ہے وہ تقاضہ کرتی ہے کہ میں اپنی اس انوسمنٹ کو ریپیٹ کروں جو میں اکثر کرتا ہوں کہ الحمدللہ میرے بھائیو میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں قطعا حرام سمجھتا ہوں کسی پہ فتوہ نہیں اپنی ذات کی خاطر اور میں لعنت بھیجتا ہوں کسی ایسی بیرونی امداد پر چاہے وہ سعودیہ کی طرف سے ہو چاہے ایران کی طرف سے کہ ان ملکوں کا ایجنڈا ہمارے ملک پاکستان میں کوئی لانچ کرے اور کتاب و سنت کے خلاف تعلیمات کو یہاں پر پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کرے اور بھائیو یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقے دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اور وہ فرقہ واریت میں پڑ جائے وہ آپ کو کبھی حق بات نہیں بتائے گا الا ما شاءاللہ کوئی شاید لاکھوں میں ایک ہو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے پہلے کہ ہم میں سے کسی کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقی غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے آمین ثم آمین بھائیو آپ میں سے ایک سر لوگ میرے ماضی سے واقف ہیں میں تقریباً اپنی پیدائش چار اکتوبر نائنٹین سیونٹی سیون پور اکتوبر نائنٹین سیونٹی سیون سے لے کر ٹو تھاؤزنڈ سیون کے انڈ تک آلموسٹ اکتیس سال تک تھرٹی ون یئرز تک پریل بھی رہا اس کے بعد کچھ عرصہ میرا لیوبند کے ساتھ گزرا پھر اہل حدیث کے ساتھ بھی اور ایز اسٹریڈی میں نے اہل تشیعوں کے ساتھ بھی وقت گزارا آج بھی جس کی بھی کوئی حق بات ہے میں قبول کرتا ہوں اور جہاں پر میں کوئی بات کتاب و سنت اور اجمع امت کے خلاف دیکھتا ہوں تو پوزیٹیولی اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں بغیر کسی کلمہ گو اہل قبلہ کی تکفیر کیے وہ کہتے ہیں جب دینی لوگوں کا یہ حال ہے جنہوں نے دین پیا ہوا ہے تو اگر ہم نے یہی کوشی بننا ہے تو ہم اسی طریقے سے بہتر ہیں جو ہم چل رہے ہیں اچھا یہاں پہ جو لوگ اس طرح کے مذہبی طبقوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان کو بھی مشورہ دوں گا کہ آپ ٹارگٹ ضرور کریں لیں گے اس کے بعد آپ خود بھی مثالی مسلمان بنیں آج کل کے پڑھے لکھے نوجوان کتنا رونا رو رہے ہوتے ہیں اوہ نہیں جی مولوی ہیں جو ہوگئے یہ ہوگئے بلکل ہوگئے جی آپ بھی اسلام پہ چل کے بتائیں کہ اس طرح ہونا چاہیے مولوی میں کوئی اس طرح میں ہوں آپ ہی تسی ہوئی کچھ ہی کر رہے ہو تو سر نا پھر آپ کو کوئی حق نہیں پوچھتا آپ کہیں گے جی یہ اسلام نہیں ہے دیکھو میں پڑھا لکھا نوجوان ہوں میں دین پہ چل رہوں یہ دین کے ٹھیکے دار نہیں ہے میں دین پہ چل کے بتاتوں میں بتاتوں یہ ہے ریلے چاہیے نالی کھوتی مر جائے گی مر دیگی نہیں کھوتی فورا یہ دیکھیں نا یہ گستہانہ فلم اور کارٹون آتے ہیں نا تو آپ مسلمانوں کے نجوانوں کے بینک توڑ رہے ہو کہیں گے بلکل ہی غلامی رسول میں بینک توڑ دیا حالہ نہیں توڑنا چاہیے ایٹی ایم مشینیں اکھاڑ کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا بھال ہے نا کہ آپ کھا لیا آپ ہی صدقہ ہی دیکھتے ہیں آپ ہی کھا دے لیں غلامی رسول میں اور ساتھ ہی کہہ دیں غلامی رسول میں آپ داڑی رکھ لیں کھتو یہ ساری جذباتی ڈاکٹرین دین بڑا مشکل ہے میرے بھائی دین بہت آسان ہوتا اگر ایک دن چلنا ہوتا اس پہ چلنے کے لیے روزانہ پولس رات سے گزرنا پڑتا ہے کبھی کوئی عارض ہو نہیں نا زندگی کے ہر لمحے میں آپ کو ڈسین کرنا پڑتا ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے کونسی بات حق ہے اس کو میں فالو کروں کونسی بات باطل ہے اس کو میں چھوڑ دوں یہ بولین الجبر ہے زیرو وان یہ آپ نے بات ماننی ہے نہیں ماننی یہ ٹوٹل پیکج ہے اسی لیے کہا گیا پورے کے پورے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ رمضان کا خدا اور ہے اور غیر رمضان کا خدا اور اسی طرح ہی ہوتا ہے نمضان میں نمازی اور چاند نکلتا ہے تو اللہ کے فضل سے صبح ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتا ہے سیدھے جو ہے وہ بزاروں میں اسلامی بہنوں کی خدمت کیلئے پہنچ جاتے ہیں پھر ملکہ کسی کا سمان اٹھوانے کے لیے اس لیے جاتے ہیں تو وہ شیطان دیکھ لیں صبح ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتے دیتا تو وہ کہتا ہے بس ہی ختم جب کو جس طرح وہ احتقاف والے سارا سمان رات کو اٹھا کے لے جاتے ہیں ظاہر ہے تو وہ جو تبدیلی آئی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی رات کو یہ تبدیلی ختم ہو جاتی ہے چاند کے طلوع ہوتے ہی شوارتی ہیں موسیقی